اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ انسان تو مخلوق ہے جن بھی مخلوق ہیں ایک مخلوق اور بھی ہے جس کو ہم نے نور سے بنایا ہے اور یہ کیسے ہیں اُلِي اَجْنِحَتِمْ مَثْنَا وَثُلَاسَ وَرُوبَا جَائِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُولًا اُلِي اَجْنِحَتِمْ مَثْنَا وَثُلَاسَ وَرُوبَا ایسے فرشتوں کو ہم نے بنایا ہے جو دو دو پر والے تین تین پر والے چار چار پر والے یعنی کسی فرشتے کے دو پر کسی فرشتے کے تین پر اور کسی فرشتے کے چار چار پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب دوسری وحی اتری یا ایوہ المدصر تب آپ غارے حیرہ سے جب نکلے اچانک آپ کی نظر ہورائزن کو اوپر گئی افق کے اوپر گئی افق کسے کہتے ہیں جہاں ایسا لگتا ہے کہ زمین اور آسمان آپس میں مل لیں ہوں ایسا دور سے دیکھئے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک مقام کے اوپر زمین اور آسمان دونوں مل لیں تو ایسی جگہ کوئی ہورائزن بلتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب افق کے اوپر پڑی آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا آپ نے جبریل کو دو بار دیکھا ہے اپنی اصلی شکل میں ایک تو دنیا میں اور ایک صدرت المنتحہ کے اوپر میراج میں دو مرتبہ آپ نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا ہے اور پہلی دفعہ آپ نے حضرت جبریل کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل کے چھے سو پر تھے اور پورا ہورائزن بھرا ہوا تھا ان کے پرس ہے اتنا معزز فرشتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوف تاری ہو گیا اور گھر آئے تو کہا مجھے کمبل اڑھا مجھے کمبل اڑھا پھلا پریشان ہو گئے تر گئے آپ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر کے حیبت تاری ہو گئی اتنا عجیب و غریب فرشتہ ہے جبریل تو اللہ تبارک تاری نے بتایا کہ کسی کے دو دو پر ہیں کسی کے تین تین پر ہیں کسی کے چار چار پر اور یزید فی الخلق میں اللہ تبارک تاری چاہے تو اس سے زیادہ پر دے سکتا حضرت جبریل علیہ السلام کے چھے سو پر اور یہ ہر شکل میں آ سکتے ہیں جبریل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو کبھی انسانی شکل میں آتے ہیں خاص طور سے دہی اکلوی کی شکل میں آتے تھے ایک صحابی ہے بڑے خوبصورت تھے تو ان کی شکل میں آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تو جب انسانی شکل میں آتے تب لوگ جان جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر کہ انسانی شکل میں جو آیا تھا وہ جبریل فرشتہ تھا اور تب ہی تو ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے آپ دیکھ رہے حضرت آئیشہ بیٹیوں میں ان کو نظر نہیں آ رہے جیسے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے کہ آئیشہ یہ میرے پاس جبریل بیٹھے ہوئے یہ جبریل میرے پاس بیٹھے ہوئے یوں کہیں کوئی سلام تم کو سلام بولنے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کہاں ہے میں تو نہیں دیکھ رہی ہوں تارا مالہ آرہ اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں دیکھ رہے ہوں کہا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہے میں ان کو دیکھ رہا ہوں بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت جبریل کو دیکھ رہی ہے اور وہی پر حضرت آئیشہ بیٹیوں ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں بتائیے سائنس اس کی کیا توجہ کرے گی تو بہت ساری چیزیں سائنس کی بھی سمجھ میں نہیں آتی وہ بیچارے ایسے ہیں کہ جو چیز لیب میں ثابت ہو جائے بیچارے وہ اندھے بہرے گنگے ہیں ان کو جو لیب میں ثابت ہو جائے صرف اسی کو مانتے ہیں لیب سے آگے کیا چیز ہے سپر نیچرل وہ مانتے ہیں وہ نیچرل ہی کے دائرے میں پولو کے بیل کی طرح تیلی کے بیل کی طرح گھوم رہے ہیں آگے کیا ہے ان کو کچھ معلوم نہیں سائنس دا بولے تو تیلی کا بیل ہے قرآن حکم بولتا ہے سائنس دا تیلی کا بیل ہے ایک ہی جگہ گھومتا رہتا وہ نیچرل 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 قرآن حکم کہتا ہے نیچرل سے ذرا اوپر اوٹ نیچرل کے اوپر بھی ایک چیز سپر نیچرل ہے اس طرف آ دیکھ میرا نبی فرشتوں کو دیکھ رہا ہے وہ آنکھ عطا کی گئی ہے ایک سائنس نہ دیکھ سکتا ہے گا فرشتے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں وہی حضرت عائشہ بیٹی انہیں دیکھ پا رہی ہیں اور ایسا ہوتا ہے یہ تو ہمارا تجربہ ہمارا مشاہدہ ہے نیولے کے بارے میں نیولے کے بارے میں اور بندر کے بارے میں بندر کے بارے میں ہے کہ وہ سونگ کر کے پتا سکتا ہے کہ اس چیز میں زہر ہے ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا ایک صاحب اپنے دوست کے ہاں ملاقات کے لئے گئے حال چال پوچھا انہوں نے سب ٹھیک ٹھیک ہے everything is fine سب صحیح ہے لیکن ایک پرابلم ہے یہاں انہیں اب بندر اتنی تعداد میں آتے ہیں کوئی چیز اگر چھت کے اوپر رکھتے ہوئے تو اس کو خراب کر دیتے ہیں کھا لیتے ہیں اور بہت توڑ پھڑ بچاتے ہیں ہم لوگ تنگ آ گئے ہیں ان بندروں سے تو کہا کہ ایسا کرو کہ زہر روٹیوں میں ملا کر کے چھت کے اوپر پھیلا دو دو تین مر گئے رہا تو کوئی ادھر نہیں آئے گا اب صاحب خانہ نے کیا کیا کہ ان کے مشورے کے اوپر عمل کر کے روٹیوں کے ٹکڑوں میں زہر ملایا اور چھت کے اوپر لے جا کر کے بھی گھر دیا تھوڑی دیر میں بندروں کا غول آیا انہوں نے دیکھا کہ خلاف معمول چھت کے اوپر روٹیوں کے ٹکڑے پھیلے ہوئے ہیں پھیلے وہ رکے رکنے کے بعد اس کو دیکھا گوھر سے اب چلے بھاگ سب کے سب بھاگ گئے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ پوری آرمی بندروں کی پھر سے آ رہی ہے اور آگے ایک موٹا بندر ہے آگے موٹا بندر کمانڈر اور پیچھے یہ بندروں کی آرمی وہاں پہنچی اب بندر میں جو سردار تھا کمانڈر تھا اس نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا سنگا اور رکھ دیا اور بھاگا جب وہ بھاگا تو اس کے پیچھے پوری بندروں کی آرمی بھاگی بھاگ گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھا گیا کہ وہ موٹا بندر آگے آگے ہے اور پیچھے وہ سب بندر ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک پودا ہے اور ہر ایک نے روٹی کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کے کھا لیے اور اس کے بعد وہ پتے چھوالی اس کے بعد بھاگے کوئی ایک مرا نہیں بتا یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کے اندر بھی عجیب و غریب طریقے کا شعور دے رکھا ہے مزر اور مفید کی تقسیم ان کے ابھی ہے کہ کونسی چیز ہمارے لیے مزر ہے اور کونسی چیز ہمارے لیے فائدے مند ہیں تو بندر سونگ کر کے بتا سکتا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے اور نیولا دیکھ کر بتا سکتا ہے بگر سونگے ہوئے تو اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے گویا بندروں سے زبردست حاصل نیولے کے پاس ہے بتائیے آدمی دیکھ کر کے بھی پتا نہیں لگا سکتا سونگ کر کے بھی پتا نہیں لگا سکتا لیکن بندر سونگ کر کے پتا لگا لیتا ہے اور نیولا دیکھ کر کے پتا لگا لیتا ہے کہ اس چیز کے اندر زہر ملا ہوا ہے تو ہمارے تجربہ ہے مشاہدہ ہے کہ بعض چیزیں ایک آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے لیکن دوسرا اس کو سمجھ لیتا ہے ایک چیزیں ایک آدمی کی سمجھ میں آ رہی ہے دیکھ رہا ہے دوسرا اس کو نہیں دیکھ پا رہا ہے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے موسیقا 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 موسیقا